اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے آج پھر میں آپ کے لئے ایک نئی انٹرٹینمنٹ اور انفرمیشن والی ویڈیو لے کر حاضر ہوں اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ چار فوٹ ڈش میں ہے اگر آپ کی روز دوز ڈش کے سگنل چلے جاتے ہوں اور کبھی آتے ہوں کبھی نہ آتے ہوں اگر آپ کے بھی اس طرح چینل چلے جاتے ہیں ڈش کے تو آپ کا ڈش کی سیٹنگ مکینس سے کروا کروا کے تھک گئے ہیں تو آج میں آپ کے لئے یہ ایک انفرمیشن والی ویڈیو آپ سے شیئر کر رہا ہوں ویڈیو کو مکمل دیکھیں اگر آپ میلے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا ٹھیک ہے دوستو تو چلتے ہیں ڈش کی طرف آپ کو آج مکمل ڈیٹیل سے سمجھاتے ہیں کہ اس میں یہ جو ڈش ہے جو اس کی آج اس میں کیا فالٹ ہے اور میں نے اس کا کیا کیا دور کیا یہ آپ کے لئے انتہا ہی سمجھنا ضروری ہے تو چلتے ہیں ڈش کی طرف جی دوستو ہم آگئے ہیں ڈش کی طرف آپ دے سکتے ہیں یہ ڈش جہاں پر پڑی ہے وہاں پر بنیرے نہیں ہے اس کے ٹھیک ہے کوشش کریں بنیرے ہوں تو ڈش کو لگوائیں بنیرے والی جنہ پر لگوائیں تاکہ ڈش سالہ سال چل سکے اور سیف رہے آندھیوں سے ٹھیک ہے چلتے ہیں اب یہ ڈش لگی ہوئی ہے آپ کو دکھا رہا ہوں سائڈوں میں کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں بنیرے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور اس کو سائدوں پر رسییں باندھی ہیں انٹے ساد میں لٹکائی ہیں انٹے ناپل کر رہے ہیں اس کو سنمر کے ساتھ پکا بھی کر سکتے ہیں آپ تو اس کے بعد اس کا جو ایک اور مسئلہ تھا اس کو انٹوں پر کھڑا کیا گیا ہے اس کا جیک کی ہی خراب ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ڈیش لگی رہی ہے آپ کے سامنے اب آپ کو میں اس کو پیچھے سے بھی دکھاتا ہوں ڈیش کو کہ یہ ڈیش جیک گلا ہویا ہے اور ٹوٹا ہویا ہے اور روز روز ہیل جاتی ہے اور ان کے گھر والوں کی بہت زیادہ کمپلینٹ ہی مکینک کے ساتھ پھر انہوں نے مجھ سے کہا اور میں نے اس کو چیک کیا تو میں نے اس کی یہ بولا کہ ان کا تو نیچے سے پاؤں ہی فکس نہیں ہے تو یہ کیسے آپ کا چل رہی ہے یہ تو روز روز ہیل نہیں تھی اس لیے اس کا جیک خراب ہونے کی وجہ سے اس کی مضبوطی نہیں تھی چاہے جتنی مرضی اس کے ساتھ اس کی مان لے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں دکھا رہا ہوں آپ کو جیک نیچے بیٹھ کے یہ دیکھیں یہ جیک پہ ویسے ہی کھڑی ہوئی ہے یہ جیک توٹا ہوا ہے یہ دیکھیں ابھی اتارتا ہوں یہ جیک بلکل گل گیا ہوا ہے یہ ٹوٹ گیا ہے یہ ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کو پروپل اس کو پینٹ کیا گے آپ پینٹ تپ کرتے ہیں جب اس کو زنگ پڑ جاتا ہے زنگ پڑھنے سے پہلے آپ پینٹ کر لیا گے تاکہ یہ دو تین سال چار سال پانچ سال چلتی رہے آپ ملکل گیا ہے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کا جیک چینج کر کے بھی دکھواتا ہوں یہ دیکھیں اس کے سگنل یہ دیکھیں یہ پڑھے کہ یہ ہو پڑے یا سگنل ایک ہے یہ دیکھیں اس کے سگنل وائر کے سکنل اٹی پرسنٹ آ رہی ہے ٹو پرسنٹ اور کوالٹی اس کی بلکل سیفر ہے کیونکہ یہ پروپل چلن چلنے چلنے نہیں ہے جب تک اس کا جیک نہ لگے ٹھیک ہے اب میں اس کا جیک فٹ کرتا ہوں اس کو کھول کے میں یہ دیکھیں نیا جیک لگا دیا یہ جیک لگے اب اس کی مضبوطی ہے اب یہ کہیں بھی نہیں جائے گی اس کی جیک والی جگہ میں جو ناٹ لگا ہو تھا پہلے جو جیک وہ جیک کا ناٹ بھی ٹوٹا ہوا تھا گل کے تو زنگ اتنا زیادہ لگا تھا یہ دیکھیں اب یہ پراپر سیٹنگ ہوئی جائے دیکھیں کچھ بھی نہیں گیا جس چیک چینز کیا تو یہ دیکھیں سگنل ایٹی فور پرسن ایٹی ٹو پرسنٹ سگنل آ رہے ہیں یہ ایشیا سیڈ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی میں چینل بھی آپ کو یہ پٹی پیچھے ہٹ آ کے دکھاتا ہوں یہ چینل چل رہے ہیں بنجابی مووی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں اب اس کے بعد میں آپ کو دوسرا ایر ویو کی چینل بھی چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ سگنل آ رہے ہیں بریس ٹی وی بھی اچھا چل رہے ہیں یہ رکھیں سگنل اب میں آپ کو ایر وی کے چینل چیک کرواتا ہوں کیونکہ وہ زیادہ ضروری ہوتی ہے اس میں وہ بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں ایر وی کی کوالٹی بھی آپ سے شیئر کریں گے کیونکہ ایر وی کے ڈیجیٹل کے ڈرامے پورا ورل میں فیمس ہیں بہت اچھے ڈرامے اس کے یہ بہت ہی انفرمیشن والی باتیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو کوئی بھی نہیں کرتا آپ میری بھالوں کو فالو کریں اور آپ خود گھر میں مکینک بن جائیں گے اور آپ کو کسی سے سیٹ کروانے کی زورت بھی نہیں پڑے گی یہ دیکھیں سیونٹی پرسن سگنل آ رہے ہیں ایر وی کے سیونٹی ڈیجیٹل بھی دیکھیں بہترین چل رہا ہے ٹھیک ہے جسٹ جیک چین کرنے سے آپ اس کو رسیم باندھیں باندھنی بھی ضروری ہے اگر باندھی ہیں تو ٹھیک ہے نہیں باندھی تو اس کو ساری کو سرمر لگا لیں اگر آپ کے بنیرے نہیں ہے سرمر کے ساتھ اس کو پکا کر لیں تاکہ یہ روز روز والا ملنے والا مسئلہ ختم ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یہ نٹ لگا ہوا ہے اس کے اندر بارج جب ہوتی ہے زنگ چلا جاتا ہے زنگ چلا جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک ڈیجیٹل بوتل لینی ہے پلاسٹک کی اس کو ڈکن والی سائٹ سے آگے سے کار دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس طرح کار کے آپ نے اس کو اپر چرھا دینا ہے یہ دیکھیں ڈیجیٹل کی بوتل لیٹر کی نہیں ڈیجیٹل کی لینی ہے اور نہ سوا دو لیٹر لینی ہے ڈیجیٹل کی بوتل ایسے آپ کو کار کے بارشوں سے بھی سیو ہو جائے گی اب اب اس کی لائف سمجھنے کے لائف ٹائم ہو چکی ہے نہ تو اس میں پانی جائے گا اور نہ ہی ایلن بھی خراب ہوگی نہ ہی نٹ کے اندر وائر جو وائر کو زنگ لگے گا ٹھیک ہے اب یہ ایلن بھی ہے یہ دیکھیں یہ بھی یہاں سے ہلتی تھی یہ جو پتری لگی ہے یہ لوز تھی تو اگر ایسے آپ کی لوز اور نٹ بھی ٹائٹ کیا ہو پھر بھی لوز ہو تو آپ اس کو پر اس طرح کالی ٹیپ کر سکتے ہیں سلوشن ٹیپ ٹھیک ہے جو الیکٹک ٹیپ ہوتی ہے وہ کر کے آپ اس کو فکس کر سکتے ہیں یہ بلکل ذرا سے بھی نہیں ہیلے گی تو جی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی جو میں نے ملومات آپ سے شیئر کی ہے بہت ہی زبردہ سا ملومات تھی آپ نے اس کا برپور فائدہ اٹھایا ہوگا ٹھیک ہے دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اوکے جی اللہ حافظ